السلام علیکم کراچی میں ایک اور خوفناک ڈکیتی ڈاپو کی سنار کی دکان پر واردات ملزیمان پچاس تولے سونا اور لاکھوں روپے لوٹ کر فرار کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے صدر میں ناوالو ملزیمان جویلر کی دکان سے پچاس تولے سونا اور تیس لاکھ روپے نگت لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس کے مطابق صدر کے علاقے میں شارعہ عراق پر جویلر کی دکان میں ڈگیتی کی واردات ہوئی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے جس میں تین مسلح ملزیمان کو لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملزیمان حسلے کے زور پر پچاس تولے سونے کے زیورات اور لاکھوں روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی لوٹ کر فرار ہو گئے لوٹی جانے والی رقم میں سترہ لاکھ روپے اور انیس لاکھ روپے مالیت کے امریکی ڈالرز ریال اور درہم شامل ہیں مقدمہ سونے کی دکان کے مالک شیخ وسین کی مدیعت میں درج کر لیا گیا ہے اور پولیس نے واقعے کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہے